بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں آج کل آموں کا سیزن ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں کو منگو آئسکرین کے بارے میں بتاؤں کہ وہ کیسے بنتی ہے اور اس کے لئے کن کی چیزوں کے ضرورت ہوتی ہے بلکل سیمپل سے ان کے وہ ہیں یعنی چیزیں ہیں جسے منگو آئسکرین بنتی ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے منگو کریم ایک پیکٹ کریم اور کنڈیس ملک بس یہ بس اس کی چیزیں تو بلکل کم ہیں لیکن یہ کہ اس کا پروسس ذرا لمبا ہے اسے ہمیں اوور نائٹ کے لئے جو ہے وہ فریزر میں رکھنا پڑے گا تو میں آپ کو بتاتے ہوں کیسے کام ہے یہ دیکھیں ہم نے یہ آمو کو جو ہے یہ بلینڈر بلینڈر میں ڈال کے اچھی طرح ان کو میش کر لیا ہے آپ ہینڈ پیٹر سے بھی میش کر سکتے ہیں اس کو میش کر کے اب اس میں ہم یہ چیزیں شامل کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں ڈال دیں گے گیا پڑے گیا یہ کنڈیس میں گرد دیں گے ابانی چیترہ اس کو مکس کردیگی اس کو مکس کردیگی اس کو مکس کردیگی ہم نے اس کو چیترہ سے بیٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو ایک ایسی کنٹینر میں اس کو اس میں شیفٹ کریں گے اور پھر اس کو مکس کریں گے نمیقا 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 موسیقی 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 اس طرح سے کر کے اس کے پر ایسے بند کر دینا ایسے بند کر کے اسے جو ہے ہم نے اوور نائٹ جو ہے اس کو ہم نے فریزر میں رکھ دینا ہے اب یہ میں اس کو جب یہ سیٹ ہو جائے گی تو پھر میں آپ اس کو آپ کو دکھاؤں گے کہ یہ کس طرح سے آئس کرنگ بن گئی ہے اب ہم اس کو رکھ دیں گے فریزر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے آئس کریم جو بنائی تھی یہ اوور نائٹ میں نے اس کو فریزر میں رکھا ہے ابھی میں اس کو آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیسی بنی کیسی تیار ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نائمج دیکھیں ہماری کتنی اچھی آئیس کریم بن کے تیار ہوئی ہے آپ بھی بنائیں ضرور بہت اچھی بنتی ہے اور بہت آسان ہے اس کی ریسپی یہ دیکھیں بس ابھی اس کو ہم جانت ہو اسے پستہ بادام جو بھی آپ ڈرائی فوٹ مناسب سمجھتے ہیں آپ کو پسند ہے اس کے ساتھ اس کو گارنش کر دیں یہ دیکھیں ہماری منگو آئیس کریم کتنی اچھی بن کے تیار ہوئی ہے آپ بھی ضرور بنائیں آپ کمیٹس کر کے بتائیں آپ نے بنائی آپ کی کیسے بنی یہ تو بہت مزے کی بنی ہے بہت اچھی بنی بس اس میں صرف یہ ہے اسے زائرات رکھنا پڑتا ہے بس اور اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے بنانا بالکل آسان ہے آپ ضرور بنائیں دعاوں میں یاد رکھیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اللہ حافظ